کر کے رونے لگا ماں اب یہ راکسس بیٹا اسے زوپڑی سے پاپس اسے دنیا جائے گا یہ اپنے پرانا رہا کر کی جائے گا میرا کہنا ہے کہ یہ میرے بھائی بہن جندگی میں اگر تمہاری ماں ہے تو تمہیں کہیں پیتا تنچانے کی ضرورت نہیں ہے اس ماں کی سیوہ کرو جسے ماں نے نو مہینے تک تمہیں گرب میں دھارڈ کیا گھر کا کام کیا پروار کا کام کیا سماج کا کام کیا لیکن میرے بیٹا کو گرب کے اندر بھی کوئی پریشانی نہ ہو ماں نے تیرا خوب دیا اور جب بھی تیرا جنم ہوتا ہے جنم ہوا تو نے بستر پر پشاہل کر دیا خود اس بھیگے ہوئے بستر پر ماں لیٹ جاتی ہے اور بچے کو سو کی جگہ پر لیٹا 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 دنیارے ماں کی امامتا دنیاری بھارت ہومی تیرے سوری گنگا یمنا کی پاور جس نے ہماری بدشی ماتاں کو پیدا کر دیا میں ایک نبیدن کرنا چاہوں گا میرے بھائی بھائی یعنی تمہاری بیچ میں تمہاری ماتا جنتا ہے ماں بچے کو اب سبت بھی کہہ دیں ماں بچے کو اُلٹا سیدھا بھی کہے لیکن بیٹے تیرا یہ کرتب میں نہیں بنتا کہ تُو ماں کو نجھ رٹھا کرنی بھی دیکھیں اور میں نبیدن کروں گا بچہ گرم میں ہوتا ہے سنسار کی کوئی بستو کو بچہ نہیں دیکھتا ماں کی آنکھوں سے بچہ دیکھتا ہے ماں کی ناسکا سے بچہ سواس لیتا ہے ماں کے کانوں سے بچہ سنتا ہے ماں کے موں سے بچہ بھوجن کرتا ہے گرب کے اندر بھی ماں اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے میرے بیٹے کو کوئی پریشانی نہ ہو جائے میرے بھائی بہن سنسار میں سب کچھ کرنا جس ماں نے نو مہین نے تجھے گرب کی اندر رکھا اسے ماں کو کبھی دکھ مطلب دنیا کے بھجن کی کوئی آب سکتا نہیں ہے اگر تم نے جیتی جی ماں کی سیوا کی اسے بھجن کی کوئی آب سکتا نہیں ہے میرے بھائی بھائی بیٹا ماں کی سیوا کرے نہ کرے آج سنسار کا ایک نیم بن گیا ہے اگر کسی کے بیٹی پیدا ہو جائے دکھی دکھی ہو جاتا ہے بھگوان نے لالی دئی لالا را بھائی میرے بھائی بھائی بیٹا تجھے روٹی دے یا نہ دے جب بیٹا تجھے نہیں پوچھے گا بڑا پہا جائے گا تو بیٹی تجھے اپنے گھر لے جائے گا سانس کی سنیں گے سسر کی سنیں گے لیکن باب آپ کو کوئی پیدا نہیں ہونے بھیگی